السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو حماس کے حملے کے بعد اسرائیل باوکھ لائیا ہوا ہے اسرائیل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم کس طرح سے گازہ کو تباہ کریں کس طرح سے فلسطینیوں کو تباہ کریں کیونکہ حماس کی جو فوج ہے وہ غالب آ چکی ہے اسرائیل پر وہ اسرائیل جس کی طاقت کا لوہا مانا جاتا ہے پوری دنیا میں آج وہی گھٹنے ٹیکتا ہوا نظر آ رہا ہے آج جب حماس نے اپنی طاقت کا جلوہ اسے دکھایا ہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے ہم کس طرح سے اب ان پر حملہ کریں جس حملے سے ہم ان کو تہس نہس کر دیں اسرائیل آج تک چپکے سے حملہ کرتا ہوا نظر آیا ہے کبھی وہ مسجد اقصہ میں نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو زخمی کر دیتا ہے تو کبھی وہاں کے بچوں پر ظلم کرتا ہے تو کبھی فلسطین کے عورتوں کو زندہ جلا دیتا ہے کبھی مسجد اقصہ میں بمباری کرتا ہے وہاں کے بچوں کو ان کے ماباپ کے سامنے کاٹ ڈالتا ہے یہ سارے کام اسرائیل چپکے چپکے کرتا ہے یعنی کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی ہے اور اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کر کے اپنے دیش میں گھس کر بیٹھ جاتا ہے اسی لیے اسرائیلیوں نے 65 کلومیٹر لمبی دیبار بنائی تھی سوچی اتنے طاقتور دیش نے اپنے دیش کو بچانے کے لیے 65 کلومیٹر لمبی دیبار بنائی جو زمین کے اندر 40 میٹر اور زمین کے اوپر 6-7 میٹر ہے اسرائیل کو اتنا ڈر ہے کہ فلسطینی ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے اور وہی ہو رہا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اسرائیل بوکھلانے کے بعد اس نے کس طرح سے فلسطینیوں پر فاس فورس بم پھیکا ہے جس بم کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ بم گر جاتا ہے وہاں کی آکسیجن بلکل ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ وہاں پر زندگی بلکل ناممکن ہو جاتی ہے آپ کو بتا دیں جس کا استعمال پوری دنیا میں ایک آروپ مانا جاتا ہے لیکن اسرائیل کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دوستو اسرائیل حماس کے بیچ کی جنگ اب بہت زیادہ خطرناک ہو گئی ہے پچھلے پانچ دنوں سے جنگ جاری ہے اس بیچ بیانک خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پر فاس فورس بم داگ دیئے ہیں یہ ایک بہت خطرناک بم مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جہاں بھی گرائی جاتا ہے وہاں آکسیجن بلکل ختم کر دیتا ہے یا پھر تب تک جلتا رہتا ہے جب تک وہاں کی آکسیجن پوری طرح سے ختم نہ ہو جائے جانیے کیا ہوتا ہے یہ بم آکسیجن ہو جاتی ہے کم فلسطین کی نیوز ایجنسی وافا کے مطابق اسرائیلی سینہ نے گازہ سے لگے ہوئے الکرامہ شہر پر اسرائیل نے پرتیبندت فاس فورس بم کا استعمال کیا ہے بتا دیں کہ یہ بہت خطرناک بم مانے جاتی ہے یہ جس بھی علاقے میں گرتے ہیں وہاں کا آکسیجن لیبل کم ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے فاس فورس بم فاس فورس ایک ملائم کیمیکل ہے حالانکہ اس میں بنے بم کے استعمال کو لے کر کئی طرح کے نیم بنائے گئے ہیں آکسیجن کے سمپرک میں آنے پر فاس فورس تیزی سے جلنے لگتا ہے اس سے تیزی سے چاروں طرف آگ فیل جاتی ہے جس میں لہسن کی گند آتی ہے کتنا خطرناک ہوتا ہے یہ بم دوستو فاس فورس کا تاپمان 800 ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ ہوتا ہے دھماکے کے قادر اس کے کڑ ٹوٹ ٹوٹ کر فیل جاتی ہیں ان کے شریر میں پہنچنے پر انسان کی موت ہو جاتی ہے اس کے دھویں سے کسی بھی انسان کا دم گھٹ سکتا ہے فاس فورس سے اسکن کے انٹرنل ٹیشیو پوری طرح سے ڈیمیج ہو جاتی ہیں آکسیجن سے کرتا ہے رییکشن سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ بم تب تک جلتا رہتا ہے جب تک اس جگہ کی آکسیجن ختم نہیں ہو جاتی ہے فاس فورس کے کڑھ حملے والے علاقے میں موجود انسانوں کے شریر سے چپک جاتی ہیں اس میں موجود فاس فورک پینٹوکیسائٹ کیمیکل اسکن میں موجود پانی کے ابھی کریا کر کے نقصان پہنچا لیتا ہے دوستو یہ تھا وہ بم جو اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر گرائیا ہے جو کہ گازہ پٹی سے ملا ہوا ایک شہر ہے الکرامہ وہاں پر یہ بم گرائیا ہے تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو بم ہے یہ بلکل پرتی وندر دنیا میں کسی کو اس بم کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن جب حماس نے اسرائیل کو اپنے گھٹنوں پر ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے تو اسرائیل کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے یعنی کہ اسرائیل جو کہتا تھا کہ ہم دنیا میں سب سے طاقت بردیش ہیں آج وہ چھوٹے سے گروپ حماس کے سامنے فیل ہو چکا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل نے ایسی ایسی ٹیکنولوجی اپنے دیش کو بچانے کیلئے استعمال کی ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ایک فارمولا تو ان کا آئرن ڈوم ایسا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ پوری دنیا میں اس کا لوحہ مانا جاتا ہے یعنی کہ انہوں نے آئرن ڈوم ایک ایسا فارمولا بنایا کہ اگر کسی دیش سے اسرائیل پر میزائلیں آتی ہیں تو وہ آئرن ڈوم فارمولا فوراً اسکین کر کے فوراً اس کے سینسر اسے سرچ کر کے ہبا میں ہی اس کو اڑا دیتی ہیں اور اسرائیل پر کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن حماس نے یہ بھی فارمولا ان کا فیل کر دیا یعنی کہ بیس منٹ کے اندر جو پانچ ہزار راکٹ داگے ہیں اس کو دیکھ کر اسرائیل بلکل باکھلا سا گیا ہے دوستو پوری دنیا اس وقت اسرائیل کو مظلوم بتا رہی ہے یعنی کہ پوری دنیا کے ہر نیوز چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہر نیوز چینل والا یہی کہہ رہا ہے کہ حماس نے اور فلسطینیوں نے اسرائیل پر ظلم کر دیا ہے لیکن ستر پچھتر سال سے جو اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے وہ کوئی میڈیا نہیں دکھائے گا اسرائیلیوں نے آج تک جو فلسطینیوں پر ظلم کیا ہے مسجد اقصہ میں نماز پڑھتے ہوئے لوگوں پر بمباری کی ہے اور گولی باری کی ہے ان کو بری طرح زخمی کیا ہے اور فلسطین کے بچوں اور وہاں کی عورتوں کو کاٹا ہے یہ کوئی بھی میڈیا آپ کو نہیں دکھانے والا ہے اس وقت آپ کوئی بھی نیوز چینل کھولیں گے تو وہاں صرف اور صرف اسرائیل کی اسرائیل کی مظلومیت اسرائیل کو مظلوم بتایا جائے گا وہ اسرائیل جس نے سیکڑوں بار فلسطینیوں پر ایسے ظلم کیے ہیں تاکھو لوگ اسرائیل کی قید میں ہیں فلسطین کے دوستو دوستو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جتنا بڑا ایریا آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ پورا فلسطین ہوا کرتا تھا یہ دھیرے دھیرے اسرائیل نے قبضہ کر کے پورے فلسطین کو ختم کر دیا ہے اب کہیں تھوڑے تھوڑے ٹکڑے بچے ہیں کہیں گازہ ہے تو کہیں فلسطین ہے دوستو تھوڑے تھوڑے ٹکڑے بچے ہیں پوری زمین پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے یہ بات تو یہ ہے آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اگر آپ فلسطین جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اسرائیل سے بیزہ لینا پڑے گا یعنی کہ جب تک اسرائیل اس بیزے پر مہر نہیں لگا دے گا آپ فلسطین میں انٹری نہیں کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیا جائے کہ پوری طرح سے اسرائیل نے فلسطین کو اپنے قبضے میں کر کے رکھا ہوا ہے اور وہاں کی جو جنتہ ہے جو وہاں کے لوگ ہیں ان پر ظلم دن و دن ہوتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ فلسطینیوں پر اس وقت جو ہے اسرائیل نے بجلی کو بھی بند کر دیا ہے یعنی کہ گازہ پٹی کے شہر میں بجلی پوری طرح سے گل ہو چکی ہے جو کہ ایک بہت بڑا اپراد ہم آپ کو بتا دیں کہ فلسطین کے ساتھ بہت سے مسلم دیش اس وقت آ چکے ہیں ساتھی ساتھ ترکی نے بھی یہ کہہ دیا ہے ترکی کے صدر رجب تیب روان نے کہہ دیا ہے کہ امریکہ اب اپنے گروہ اسرائیل کے ساتھ نہ رہے یعنی اسرائیل اور ہماس کی جو لڑائی ہے اسرائیل اور فلسطین کی جو لڑائی ہے اس کے بیچ میں امریکہ نہ بولے تو ہی بہتر ہوگا برنہ ہم جو ہے فلسطین کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑے تھے اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے تو دوستو جنگ کافی بھیانک ہو چکی ہے کافی خطرناک جنگ ہو چکی ہے دوستو یہ جنگ جو ہے اب کون سا روپ لیتی ہے آپ کو ہم پل پل ویڈیو میں بتاتے رہیں گے اب تک کی خبر یہ ہے کہ گیارہ سو سے زیادہ اسرائیلیوں کو ہماس نے مار گرایا ہے ساتھی ساتھ تین ہزار سے زیادہ لوگ اسرائیلی زخمی بھی ہیں وہیں پر دو سو فوجیوں کو ہماس نے گرفتار بھی کر لیا ہے یہ وہ فوجی ہیں جو اسرائیل کے بڑے بڑے کرنل بڑے بڑے افسر ہیں جو کہ کمانڈ دیتے ہیں اور انہی کی اشاروں پر یہ پوری اسرائیل کی فوج کام کرتی ہے ان فوجیوں کو ہماس نے گرفتار کر کے بندھک بنا لیا ہے اب ہماس کا کہنا یہ ہے کہ اگر اسرائیل ان دو سو فوجیوں کی جان بکشی چاہتا ہے یعنی کہ اگر ان دو سو لوگوں کو زندہ چاہتا ہے تو ہمارے پانچ ہزار قیدی جو کہ اسرائیل کی جیل میں قید ہیں ان کو رہا کرنا ہوگا تو دوستو یہ تھی آج کی خبر ملتی ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ